رزوان کی جتنی تاریخ کی جائے اتنی کم ہے مجھے تو ہمیشہ ایسی یقین تھا کیونکہ میں اس کی ڈیولپنٹ دیکھ چکا وہاں ہوں میرے سامنے سے وہ آیا اور پاکستان کے لیے کھیلنا شروع کیا پھر پاکستان کیا جتنے بھی وہ میچز کھیلتا تھا وہ جو پرفارمنس دیتا تھا مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ یہ نمبر ون وکٹ کیپر بیٹسمن ہے پاکستان کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹسمن محمد رزوان کی بہترین پرفارمنس کو لے کر نیا تنازعہ کھڑا ہو گیا ہے محمد رزوان کی تعریف کرنے والوں کو سابق کپتان سرفواز احمد کا سامنا کرنا پڑ گیا سفوس بالر محمد عامر بھی سرفواز کے حق میں بول اٹھے ماجرہ ہے کیا یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کرکٹ میں پروفیسر کے نام سے شہرت پانے والے محمد حفیظ نے جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں سنچری کرنے والے محمد رزوان کی تعریف کی اور ان کو نمبر ون وکٹ کیپر بیٹسمن قرار دے دیا پہلے سنیے محمد حفیظ نے کس انداز میں محمد رزوان کی کھیل کو سرہا اور پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سرفواز احمد نے کیا جواب دیا جی میں پاکستان کرکٹ کو بہت زیادہ مبارک بات دینا چاہتا ہوں پاکستان کرکٹ ٹیم کو اس جیت کے اوپر اور اس میں تمام لوگوں نے جس طرح چپ ان کیا ہے جس طرح ہم پرفارمنسز دیں تو کسی ایک شخص کی وجہ سے میچ نہیں جی سکے اگر آپ دیکھیں کہ رزوان کی شاندار پرفارمنس کے باوجود عثمان قادر کا سپل بہت شاندار تھا نواز نے بہت اچھی بالنگ کی تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کل کی جیت کے اوپر خوشت تو ضرور ہونا چاہیے لیکن ہمیں ان تمام چھوٹ چھوٹی چیزوں پر مزید کام کرنا چاہیے جو اس میں تھوڑی کم ہی رہ گی رزوان کی جتنی تحریف کی جائے اتنی کم ہے کہ جس طریقے سے میں تو مجھے تو ہمیشہ اسی یقین تھا کیونکہ میں اس کی ڈیولپنٹ دیکھ چکا ہوا ہوں میرے سامنے سے وہ آیا اور پاکستان کے لیے کھیلنا شروع کیا پھر پاکستان کیا جتنے بھی وہ میچز کھیلتا تھا وہ جو پرفارمنس دیتا تھا مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ یہ نمبر ون مگٹ کیپر بیٹس میں نے پاکستان کے لیے اور میرا خیال ہے کہ میں بہت زیادہ مزید اس سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ اور زیادہ اپنی پرفارمنسز بڑھائیں اور پاکستان کی سویسیز اور زیادہ بہتر دیکھے سے کریں لیکن کل کی اننکس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ بات اب ختم کر دینی چاہیے کہ ہمیں یہ ڈاؤٹ ہونا چاہیے کہ رزوان جو ہے وہ ٹی ٹوینٹی کا پلیئر نہیں ہے یا ٹاپ آرڈر پلیئر نہیں ہے ہم نے دیکھا کہ اس نے ننکس کو بنایا بھی اور جب کسی اور دوسری سیٹ سے لوگ آؤٹ بھی ہو رہے تھے اس نے اپنے پریشر کو اچھا ہینڈل بھی کیا اور جو ہارڈ ہٹنگ پاور جو ضرورت تھی اس نے اس کے مطابق بھی کرکٹ کھیل یہ تھی وہ بات جو سرفراز احمد سے برداشت نہ ہوئی اور انہوں نے نہ صرف اب تک پاکستان کے لیے کھیلنے والے تمام وکٹ کیپرز کو نمبر ون قرار دیا بلکہ جذبات میں یہ بھی کہہ گئے کہ آئندہ جو بھی پاکستانی ٹیم کے ساتھ کھیلیں گے وہ بھی نمبر ون ہی ہوں گے سرفراز نے دبِ الفاظ میں جلی کٹی سنائی اور ٹویٹ میں کہا کہ حفیظ بھائی صاحب پاکستان کے لیے جو بھی کھیلے گا وہ نمبر ون ہوگا امتیاز احمد وسیم باری تسلیم عارف سلیم یوسف مہین خان راشد لطیف کامران اکمل اور اب محمد رزوان قابل اعترام ہے مستقبل میں جس کو چانس ملے گا وہ بھی پاکستان کے لیے نمبر ون ہی ہوگا سرفراز نے کہا کہ ہم سب محمد رزوان کے ساتھ ہیں اور دعا گو ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے مزید اچھی اننگز کھیلیں ہم توقع کرتے ہیں کہ جس نے اتنے انٹرنیشنل میچز میں پاکستان کی نمائن کی کی ہو وہ محصبت بات کرے ظاہر ہے سرفراز احمد اپنے مو میاں میں ٹھوٹو نہیں بن سکتے تھے اس لیے انہوں نے اپنا نام نمبر ون والی فیرس میں نہیں ڈالا مگر فوس بالر محمد آمد سابق کپتان کی مدد کرنے کے لیے میدان میں آگئے انہوں نے سرفراز احمد کی حمایت میں ٹوٹ کرتے ہوئے کہا کہ بابو آپ بھی پاکستان کے نمبر ون وکٹ کی پر ہیں سرفراز احمد کی کپتانی میں ٹی ٹوٹی میں دو سال پاکستانی پیم نمبر ون رہی اور چیمپئن رافی جی تھی آپ پاکستان کا فخر ہے لوگوں کا کام فضول بولنا ہوتا ہے جس سے لطف اندوز ہونا چاہیے گویا محمد حفیظ نے محمد سرفراز کی جو تعریف کی وہ فضول ہوئی موسیقی